اسلام علیکم ناظرین تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا سب سے پہلا جسے ایکٹر مانا جاتا ہے وہ تھیسپین ہے تھیسپین کو پہلا ایکٹر دنیا کا مانا جاتا ہے اور اس نے جو ہے نا ایک لکڑی کا کچھ بنا ہوا تھا اسے ایک جمپ کیا تھا جمپ کے دوران وہ ایک کچھ شائری بھی پڑھ رہا تھا یونانی زبان میں تھی یا جس میں بھی کچھ شائری بھی پڑھ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ کسی کے الفاظ پر فرم کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کا سب سے پہلا ایکٹر مانا جاتا ہے تھیسپین کو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اندوستان کی سب سے پہلی فلم کون تھی یعنی کہ سائلنٹ فلم پہلے ظاہر ہے وہ آڈیو نہیں ہوتی تھی ساؤنڈ والا کیمرہ جاد نہیں ہوا تھا تو سائلنٹ فلموں کا دور تھا تو سب سے پہلی جو سائلنٹ فلم تھی اس کا نام تھا وہ میئی تین انیس سو تیرہ کو ریلیز ہوئی تھی تین میئی انیس سو تیرہ کو اور اس کا نام تھا کینگ ہریش چندرہ کینگ ہریش چندرہ اس مووی سائلنٹ مووی کا نام تھا یعنی کہ خاموش اشاروں میں وہ فلم تھی اور اس کے پروڈیسر اور ڈائریکٹر جو تھے دادا صاحب پھالکے جن کو فادر آف انڈین سینما بھی کہا جاتا ہے دادا صاحب پھالکے اس کے جو ہے نا پروڈیسر بھی تھے ڈائریکٹر بھی تھے دادا صاحب پھالکے کو انڈین سینما کا جو ہے نا فادر بھی کہا جاتا ہے فادر آف انڈین سینما اچھا سب سے اس کے بعد ماں میں آپ کو یہ بھی آگے چلکہ بتائیں گے کہ سب سے پہلی ایکٹریس کون تھی انڈین سینما میں سب سے پہلی جس کو تو ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ راجیش خنہ جو ہے ان کو سب سے پہلا ایکٹر مانا جاتا ہے سپر سٹار جب سے یہ سپر سٹار کا لیبل جو شروع ہوا ہے اور راجیش خنہ سے شروع ہوا ہے اور راجیش خنہ صاحب کو انڈین پہلا سپر سٹار مانا جاتا ہے اور راجیش خنہ صاحب نے ایک سو ارسٹھ فیچر فلموں میں کام کیا ہے جبکہ بارہ شار فلموں کے اندر بھی کام کیا ہے تو یہ راجیش خنہ صاحب سے پہلے سپر سٹار انڈین سینما کے اچھا انڈین سینما کی جو پلی بیک سنگر جاہر ہے آپ گیت سنتے ہیں گانے ہوتے ہیں پلی بیک سنگر ہوتے ہیں انڈین سینما کی سب سے پہلی پلی بیک سنگر کون تھی وہ تھی جی راج کماری دوبے راج کماری دوبے یعنی کہ انہوں نے پیداش ہوئی ہے 2000 میں ان کی ڈیت ہوئی ہے تو فرسٹ یہ ان کو مانا جاتا ہے پلی بیک سنگر انڈین سینما کی یعنی کہ انہوں نے 1930 اور 1940 کا جو ایرا ہے اس میں انہوں نے پلی بیک سنگر کی ہے اور اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بولتی فلم انڈین سب سے پہلی بولتی فلم یعنی کہ جس میں آواز بھی تھی پہلے آپ کو بتایا ہے سائلینٹ فلم کے بارے میں اب جو انڈین بولتی فلم سب سے پہلی تھی وہ کون تھی تھی وہ تھی جی آلم آرہ انیس سو اکتیس میں یہ فلم ریلیز ہوئی ہے آلم آرہ پہلی فلم تھی جس میں یعنی کہ پکچرز کے ساتھ تصویروں کے ساتھ آواز بھی تھی اور اس کے جو ڈائریکٹر تھے وہ اردیشیر ایرانی جو ارنی اس کے ڈائریکٹر تھے یہ بولتی فلم سب سے پہلی انڈین سینما کی تھی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈین سینما کی سب سے پہلی ایکٹریس کون تھی تھی وہ ان کا نام تھا جو سب سے پہلی ایکٹریس تھی درگا بائی کامت درگا بائی کامت انڈین سینما کی سب سے پہلی فیمیل ایکٹریس تھی اور انہوں نے جس جو فلم میں کام کیا تھا وہ دادا صاحب پھلکے کی دوسری فلم تھی اس کا نام تھا مہینی باسی محصور اس طرح کا نام تھا مہینی یاسی محصور یا باسی محصور اس طرح اس فلم کا نام تھا اور یہ پہلی انڈین سینما کی رائن ان کو مانا جاتا ہے درگا بائی کامت کو تو یہ کچھ یونیک سی معلومات تھی ہمارے پاس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید ہے یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت میں ہوں ملتاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ای 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 و و ای ٹی وی اردن تھنک یو بائی بائی